موسیقی ناظرین اعداب شعبہ خبر کے خصوصی پیش کے شالت حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مزبان فیاض احمد فیاض ناظرین آپ کو دسمبر دوہزار انیس مہینے کی یاد دلاتے ہیں جی ہاں یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کے دوران چین کے ایک شہر وہان میں ایک وائرس نمودار ہوا ہم سب جانتے ہیں کوویڈ نائنٹین اب ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن کوویڈ نائنٹین جو ہے کوویڈ نائنٹین برابر موجود ہے اس وائرس نے رفتہ رفتہ ہر ایک ملک کو متاثر کیا تمام ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اگر ہم دیکھیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں جانے گئی کروڑوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے زندگی میں ہر ایک انسان جو ہے وہ ایک یا دوسرے طریقے سے کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہوا مان لیجئے دنیا جو ہے دنیا معلق رہ گئی ہر ایک بے یار و مددگار بن گیا اور ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ کہا گیا کہ اب کوویڈ نائنٹین کی موجودگی میں زندگی گزارنی ہے پھر عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر ایس او پیز جو ہے وہ جاری کر دی گئی تمام تجربات اور مہارتیں جو ہے وہ حاصل کر کے ہم سب اسی نتیجے پہ پہنچے کہ ایس او پیز پر عمل کرنا ضروری ہے اور انسان کے جسم میں انٹی باڈیز کا ہونا لازمی ہے قوت مدافعت بڑھانے کے سلسلے میں اور جسم میں انٹی باڈیز پیدا کرنے کے سلسلے میں ہر ایک نظر ویکسین کی طرف پڑی عالمی سطح پر ویکسین کی تیاری کے حوالے سے کام کیا گیا ہمارے ملک بھارت میں ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں سرعت سے کام کیا گیا اور آخر کار بھارت ویکسین کی تیاری میں کامیاب ہو گیا آپ کو یاد ہوگا روا مہینے کی سولہ تاریخ کو وزیر اعظم نرندر موڈی نے بازابتہ ملک میں اس ویکسینیشن عمل کا افتتا کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کا یہ ویکسین لگانے کے بعد بھی ماسک کا استعمال کرنا ضروری ہے اور ایس او پیز پر عمل درامت کرنا ضروری ہے وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت تین کروڑ لوگوں کو ویکسین دے جائیں گے اور دوسرے مرحلے کے تحت پھر تیس کروڑ لوگوں کو اس دائرے میں لائے جائے گا یہاں جمہو کشمیر کے اگر ہم بات کریں گے تو یہاں جمہو کشمیر میں لیفٹرین گورنر منوش سنہا نے اس مہم کا آغاز کیا جمعوں سے اور کشمیر ڈیوجن میں اس کا آغاز سکم سورہ سے ہوا پہلے دن اگر ہم دیکھیں گے دو ہزار دو سو کے قریب ویکسین دیے گئے کس طرح سے یہ ڈرائیو چلے گی اور کس طرح سے اس عمل کو کامیہ بنایا جائے گا یہ خصوصی گفتگو ہم آج اس شو کے ذریعے سے آپ تک پہنچانا چاہیں گے اور اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہیں ڈاکٹر مسرد جبین صاحبہ جو اسسسٹن ڈائریکٹر فیملی ویلفیر ایم سی ایچ اینڈ ایمونیزیشن کشمیر ہیں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں ان کے باہ جانب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر کازی حارون صاحب جو یوٹی ایمونیزیشن آفیسر فیملی ویلفیر ایم سی ایچ اینڈ ایمونیزیشن جو کشمیر ہیں آپ کا بھی خیر مقدم ہے ہمارے شو میں ڈاکٹر مسرد جبین صاحبہ آپ نے افتتاحی کلمات سنے کہ یہ مہم چلانے کے حوالے سے یہاں پہ بازار تسولہ تاریخ کو اس کا افتتاح کیا گیا اور خصوصی طور محکمہ فیملی ویلفیر جو ہے آپ کا محکمہ جو ہے اس کو یہ ذمہ داری سوپی گئی اور اس سلسلے میں ڈاکٹر سلیم الرحمان صاحب کو تائنات کیا گیا انہیں کہا گیا کہ یہ فرائض انجام دینے کے حوالے سے چونکہ ان کی سربراہی کے تحت کس طرح کا لاحمل ترتیب دیا گیا ہے کس طرح کے انتظامات کی گئے ہیں پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ نے ہم کو آج ازر دعوت کی اور میں اپنے ناظرین کو بھی السلام علیکم کہوں گی اور ایک موقع ملا ہم کو یہاں پہ اس ویکسین کے بارے میں بات کرنے کی جیسے آپ نے ابھی فرمایا دوہزار انیس ڈسمبر میں یہ وائرس نمودار ہوا وہان شہر میں جی چین میں اس کے بعد یہ ایسے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا پوری دنیا میں ایک پینڈمک کی صورت اس نے اختیار کر لی تو گیارہ مارج کو ایک پینڈمک اس کو ڈکلیئر کیا ڈبل ایچو نے جی اس کے بعد ہم سب جوجتے رہے اس بیماری کے ساتھ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا اس کے ساتھ لڑنے کے سوائے سوائے کچھ ایس او پیز فالو کرنے کے اس بیماری کی وجہ سے ہمارا جو جینے کا طریقہ وہ پوری طرح سے بدل گیا اور ہم سب بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کچھ کرنی پا رہے تھے جی صحیح بات مگر ایٹ دی سیم ٹائم جو ہمارے ہائر اپس تھے یا ہماری گارمنٹ تھی وہ اس کوشش میں لگ گئے کہ کسی طریقے سے اس کا کچھ بچاہ نکل آئے صحیح بات تو ویکسین کی تیاریاں شروع ہو گئی پہلے ہم ٹریٹمنٹ پارٹ پر عمل کر رہے تھے جیسے کوئی بیمار ہو گیا اس کو ایڈمیٹ کیا اس کو آسولیشن میں ڈال دیا اب ہم آئے پریونٹیو پارٹ کی طرف ویکسین کی صورت میں جی تو میں اس وقت ایک ایک شورٹ سپین آف ٹائم میں گارمنٹ آف انڈیا ایک ویکسین لے کر آئی اور لوگوں میں ایک رہت کی امید نظر آئی تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بسیکلی یہ پہلی بار ہم ویکسینیشن ڈرائیو کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ ہی ویکسینیشن جو امنیزیشن پروگرام ہے وہ شروع سے چلا رہا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو روٹین امنیزیشن جو ہم چھوٹے بچوں کو پیدائے سے لے کر ایک سال تک کرتے ہیں لگ بگ ہم دو لاکھ سے اوپر پر بچوں کو ہر سال ناؤ ڈیڑلی بیماریوں کے اگینس ویکسین دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو چھوٹے بچوں میں امواد کی شرعہ ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے اور اس وقت میں فقر سے کہوں گی کہ ہماری وہ سنگل ڈیجٹ پہ پہنچ گیا وہ اب بہت کم ہو گیا ہے اگر ہم کمپیئر کریں گے انڈیا کی باقی سٹیٹس اور یوکیز کے ساتھ تو وہ بھی ایک ویکسینیشن کی وجہ سے ہی وہ ہم ایک سٹیٹس منڈین اچیو کر سکے دوسرا ہے کہ اگر ہم دیکھیں پولیو کا جو یہ ہے پولیو ڈیزیز ہے وہ بھی ارائیڈکیٹ ہو گئی انڈیا سے ایک ویکسین کی وجہ سے ہم نائنٹین نائنٹی فائیو سے ایک ویکسینیشن ڈرائیو چلا رہے ہیں ہر سال تو اس میں بھی ہم کم سے کم اٹھارہ پلس اٹھارہ لاکھ سے زیادہ بچوں کو زیرو سے پانچ سال کی عمر تک ویکسین دیتے ہیں تو وہ بھی وہ بیماری بھی ختم ہو گئی اب جو یہ نیا چیلنج ہمارے سامنے آیا کووڈ ویکسین کووڈ ڈیزیز کا تو یہ میں کہوں گے کمال کی ہی بات ہے کہ اتنے شارٹ سپین میں ایک ویکسین ہمارے سامنے آئے گی آئی اور امید ہے کہ ایک نیا رخ ہم اب زندگی کا دیکھ لیں گے تو اس سلسلے میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ ہم کو پتا ہے کیسے کرنا ہے بٹ یہ ایک لارجسٹ ویکسینیشن ڈرائیو ہوگی ہسٹری آف ایمونیزیشن میں کیونکہ اس میں ساری پاپولیشن انکلوڈڈ ہے سو اس میں ہم کو کافی پرپریشنز کرنی پڑی جی ڈکٹر کازی حیروم صاحب آپ نے ڈکٹر مسارت جبین صاحبہ کو سنا انہوں نے اورال اہاتہ کیا کہ جو ویکسینیشن کا عمل ہے کس طرح سے انجام دیا جاتا ہے چاہے انہوں نے باقی چیزوں کے حوالے سے بات کی چونکہ ہم آج بات کر رہے ہیں کوویڈ نینٹین ویکسین کے حوالے سے تو ہم نے انتظامات کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ انتظامات کس طرح سے یہاں پہ یوٹی میں کیے گئے ہیں السلام علیکم پہلے میں اپنے سارے ناظرین کو کرنا چاہتا ہوں آپ کے وسادت سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جیسے ڈکٹر مسارت نے صحیح فرمایا کہ پینڈمک کے بعد سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ویکسین کاب آئے گا کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی ریپرائز تھا ایک ہی سولیشن تھا دوائی پینڈمک کے لیے نائے کوویڈ نائیٹین کے لیے کچھ تھی نہیں تو ایک ہی چیز تھی جو ہمیں بچا سکتی تھی وہ تھی ویکسینیشن تو اللہ طلعہ کا کرم تھا کہ بہت جلدی جیسے ڈکٹر ساہی برن نے بولا کہ ویکسین آ گیا اور ہمارے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اور ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیتیا پہلے ہی پچھلے تین چار مہنے پہلے سے ہی کیونکہ ہم کو پتا تھا کہ ویکسین آنے والا ہے چاہے آ جائے کل آئے بٹ وی نیو دیکھ ویکسین اس کمیں سو ہم لوگوں نے پہلے ہی پچھلے تین مہنے سے ہم نے ساری جو تیاری ہیں وہ شروع کی تیاریں کیسے شروع ہوئی سب سے پہلا مرحلہ تیاری کا یہ تھا کہ جو ہمارے ویکسینیٹرز ہیں جو لوگ ہیں سوال یہ ہے کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں عوام کے ذہن میں تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے کی وہ یہ تھی کہ ہم پہلے ویکسینیٹرز کو ٹرین کرنے لگے کہ جو ہمارے ویکسینیٹرز ہیں دیشو بھی ٹرین بیکاس یہ وہ لوگ ہیں جو فیلڈ میں دور دراز علاقوں میں ویکسینیٹ کریں گے اور ان کی ٹریننگ بہت ضروری تھی اس کے بعد یہ پتا کرنا تھا کہ فیز وائز ہم پہلے کس کو لگا رہے ہیں جیسے صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ we had to know the exact first people who have to be given the shot جی تو اس سلسلے میں جب ایس اوپیز آئیں اور ہم کو یہ پتا چلا کہ ہیلتھ کیر ورکرز ہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے پچھلے ایک سال سے بریو کیا کوویڈ نائنٹین ویٹ یہ وہ لوگ ہیں جو سسپٹیبل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بلکل آگے ہیں فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کی امواد ہوئی بہت سارے لوگ ہیں جو کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو ہوئے اور آج بھی while we speak these are the people who are braving کوویڈ نائنٹین تو سب سے پہلے حق ان کا بنتا تھا جیسے اونرابل پرائم نیسٹر نے کہا اپنی تقریر میں کہ سب سے پہلے حق ان لوگوں کا بنتا ہے جو لوگوں نے بریو کیا ہے تو ہم نے ایک لسٹ بنائی ہیلس کیر ورکرز کی کہ ہمارے جین کے میں پبلک اور پرائیوٹ میں کتنے ہیلس کیر ورکرز ہیں تو جب ہم نے اس کا پورا یہ کیا تو ہم کو پتا چلی کہ یہ ہمارے پاس ایک لاکھ نو ہزار کے قریب ہیلس کیر ورکرز ہیں جو ہمارے سرکاری میں اور پرائیوٹ میں جو کام کر رہے ہیں جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ان میں ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور جتنا بھی حملہ ہمارا ہے وہ ہے تو ہم لوگ انہیں ان کو ایک ایپ ہے بہت امپورٹنلی کیونکہ میں اس کے بعد فیز ویس جاؤں گا تو اس کے بعد ایک ایپ آئی جس کا نام کو ون تھا کو ون ایپ ایک سافٹ ویر ہے جس میں کہ ہم لوگ جتنے بھی ہمارے بینیفیشریز ہم جن کو بولتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم کو ویسینیشن کریں گے ان کو ہم بینیفیشریز ایپ ہے اس میں ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ کس دپارٹمنٹ سے کتنے لوگ ہیں یہ لوگوں کی پوری ڈیٹیلنگ ہے ان لوگوں کے نام ان کے فون نمبر ای میلز تاکہ جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ جو ہی ہم ویسینیشن کے لیے جائیں گے یہ ہی ایپ ان لوگوں کو ایس ایم ایس بیجے گی جیسے جیسے پہلا فیز سولہ تاریخ کو سٹارٹ ہوا اسے دو دن پہلے اس ایپ نے ان لوگوں کو میسیج جی ڈاکٹر کازی حارون صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہیلتھر میڈکل ایڈکیشن کے فائننشل کمیشنر جناب اٹل ڈلو صاحب جناب اٹل ڈلو صاحب آداب آداب جی ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر مسرد جبین شاہ صاحبہ جو ایسٹن ڈائریکٹر فیبلی ویل فیر ہیں اور سولہ تاریخ کو بازار ملک وزیر ازم جناب نرندر موڈی صاحب نے اس کا افتتا کیا اور یہاں جمعہ کشمیر میں اس کا افتتا لیفٹرن گورنر منو سنہا صاحب نے کیا اور آپ بھی جمعہ میں اس وقت موجود تھے تو اس عمل کو اس اورال یہ مہم جو ہے اس کو چلانے کے حوالے سے کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں اور یہ ڈرائیو کس طرح چلیں گے یہ اس کے لئے چلانے کے انتظامات کیے پہ ہیں سب سے پہلے ہم نے ویکسینیٹرز کو آئیڈیٹیپائز کیا ہے ویکسینیٹرز کی پرینک ہو چکی ہے ویکسین ہم کو پہلا پیچ جو تھا وہ مل چکا ہے کووی شیل کی ویکسین ہم کو مل چکی ہے تو کورڈ چین کا ایکیپمنٹ ہونا چاہاں اور نوز کا نوزیسٹک چاہیے وہ سب ہمارے پاس نوزیس ہے اور ہم نے ہلس کیئر وسترز کی لسٹ بنائی ہوئی ہے جس کا پہلے مرگلے میں ویکسینیٹرز ہونا ہے تو جیسا کہ ابھی آجی ساتھ ہی بتا رہے تھے ایک کووید ایپ بنائی گئی ہے کورڈ پیڈی ایکٹ جس کے جس کے ان کو بریبیچریز کو ایسے میں سکلا جاتا ہے جن کا ویکسینیٹرز ہونا ہوتا ہے تو ان کو پہلے سے ایسے میں سکلا جاتا ہے اور پری ریجسٹرڈ بریبیچریز کو ہم پیچنیٹ کرتے ہیں اور اس کووید ایپ پر سبھی لوگوں کی ٹریننگ ہو چکی تھی اور ڈرائی ڈانڈ بھی ہو چکے سے آپ کو فارمن پیچنیشن کا پروسس شروع ہو گیا ہے ابھی ہمارے کوئی چاری سائٹس ہیں اس ٹائم جمو کچمیر میں بیس کچمیر میں اور بیس جمو میں ہیں جہاں پر ریجنیشن ہو رہا ہے اور آپ مرگلہ وان رائی ڈانڈ بھی لے جائیں گے ساتھ کے ہمارے نمبر سٹھ سکیں تو یہ ہماری تاہوائی ہے جنب اٹل ڈالو صاحب اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ جمو کشمیر میں جو مراکز ہے جہاں پہ یہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے یہاں پہ انجام دیا جا رہا ہے تو کہاں کس طرح کتنے مراکز ہوں گے جہاں پہ یہ ویکسینیشن دی جائے گی ابھی تو ہمارے پاس چالیس مراکز ہے لیکن ہم اس کو ایک ہزار پروپن تک بڑھا دکتے ہیں ہم نے ایک ہزار پروپن کی دشان نہیں کی ہے وہاں سے سٹاپ کو ٹریل کیا ہے اور وہاں پر کوئی نیاب کو چلا کر دیتا ہے یہ چلتا ہے تو ڈاکٹرز جو ہیں جو جن کو یہ دیا جا رہا ہے پیرامیڈکل سٹاپ جو ہے جن کو ابھی اس وقت یہ دیا جا رہا ہے اور جو عملہ اس کے ساتھ وابستہ ہے جس عملے کو جو عملہ یہ دے رہا ہے اور عام لوگوں کے حوالے سے کیا میسیج ہے ان سب کے حوالے سے آپ کا جنب اٹل ڈلو صاحب دیکھ کے جو پہلے جس جو ویڈنیشن کا ٹرائی بلانچ ہوا اونریبل پر انڈیسٹر نے اس کو لانچ کیا جلی میں وہ ہمارے لیپنٹ گورننٹ ساپ جس کو جنب اٹل ڈلو صاحب تو اس کے بعد بڑے سینئر ڈاکٹر نے سب سے پہلے جا 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 کر اپنا آپ نے آپ کو ویڈنیشن ہوایا اور ابھی تک جس نے بھی ویڈنیشن تمہارے ہوئے ہیں پہلے جس میں دوہزار اکتو ساٹھ ہوئے تھے آج کا بھی ویڈنیشن کل رہا ہے تو کوئی بھی ہمارے پاس ایڈورٹ ایڈورٹ پالوئی کے جنب اٹل ڈلو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں معلومات دی اس اہم قدم کے حوالے سے جو بہرے سرکار نے اٹھایا اور یہاں پہ جمہ کشمیر کے جو لوگ ہیں جو پیرامیڈکل سٹاف ہے ڈاکٹر سے اس سے مستفید ہو رہے ہیں جی آپ بات کریں تھے ڈاکٹر کازی حیرون صاحب چونکہ جناب اٹل ڈلو صاحب نے ڈریکلی جو وہ پہنچ گئے جو افراہ وغیرہ ہیں اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جیسے انہوں نے بالکل وضاحت کی اس سلسلے میں دیکھیں جیسے سر نے صحیح فرمایا جیسے سر نے بتایا کہ میں آپ کو دو سال پیچھے لینا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ڈپارمنٹ نے بہت بڑی ڈرائیو کی تھی جس کا نام میزلز روبیلا کیمپین تھا جس میں ہم نے 38 لاک بچوں کو ویکسنیٹ کیا میزلز روبیلا رینکنگ بھی ملی یہاں جو مکشبیر رینکنگ بھی ملی آپ نے صحیح فرمایا تو اس وقت آپ امیجن کیجئے کتا سنسٹی اشیو تھا بچوں کا معاملہ تھا نو مہینے سے لے کے سولہ سال تک کے بچوں کو ہم ویکسنیٹ کر رہے تھے اس وقت بھی بالکل ایسا ہی ہوا پہلے پہلے لوگوں میں اپریہنشن تھے پیرنٹس میں اپریہنشن تھے سکول میں اپریہنشن تھے کہ ویکسن کی کالٹی کیسی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو لگائیں گے ہم ابھی ابھی ایڈلٹ ویکسنیٹ کی بات کریں لیکن آپ امیجن کیجئے جب ہم اپنی بچوں کے بارے میں جا رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جو ہی ہم نے ویکسنیٹ سٹارٹ کیا دیرے دیرے ویکسنیٹ ہوتی رہی سکول پر سکول سکول پر سکول آتے رہیں اور ایک ٹائم پر ہم بیس لاکھ کے قریب پہنچ گئے سارے بچے بلکل سیف تھے خوشی میں آپ نے وہ ویڈیوز بہت وائرل کیے تھے کہ جب بچے جوم رہے ہیں اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کی وسادت سے کہ جو ہی ایک وشواس ایک confidence لوگوں میں آئے گا تو لوگ بھی جوگ در جوگ اس ویکسنیٹ شمیر مہیم میں آگیا برکر حصہ لیں گے ڈاکٹر مصر جبین سا ہے بھائی چونکہ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی نارمل کوئی دوسرا ویکسن ہوتا ہے بچے کو جب دیتے ہیں تب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ گھر میں جا کے اس کو ہو سکتا ہے کہ بخار ہو جائے تو اس کو اس طرح کا احتیاط برکتا ہے یا اس کے بغیر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سنزیٹیو ہوتے ہیں کچھ لوگ مطلب الرجی ہوتی ہے کہ کسی کوئی بچری کھاتا ہے تو بچری کھانے سے اس انسان کو الرجی ہو جاتی ہے تو اس چیز اس کو آپ کس طرح سے سمجھائیں گے دیکھیں میں یہ اس فورم پر اس کا فائدہ اٹھا کر یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارا روٹین امنیزشن کا پروگرام چل رہا ہے اس میں ہم دو لاکھ سے زیادہ بچوں کو ویکسنیٹ کر رہے ہیں پھر چونکہ ویکسین ایک فورین باڈی ہے وہ ہم جب باڈی میں ڈالتے ہیں تو باڈی تھوڑا بہت رییکشن تو دکھائے گی ہلکا سا بخار کبھی آ سکتا ہے یا اس جگہ پر پین ہو سکتی ہے یہ ایک 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 اسی طرح جو یہ کووڈ ویکسین ہے یہ بھی ایک انٹی جنی ہے جب ہم باڈی میں اس کو ڈالتے ہیں تو باڈی کی ایک رییکشن ہوتی ہے ایک مائنر سا رییکشن ہو سکتا ہے ہلکا سا بخار آ سکتا ہے یا ویکسین سائٹ پہ تھوڑا سا پین ہوئے گی وہ ایسا ہی لینا چاہیے جیسے آپ اپنے بچوں کو جب اگر ہم بات کریں کہ جو ابھی اس طرح سے دیا گیا جو پیرامیڈکل سٹاف ہیں جو ڈاکٹرز ہیں تو پہلے اس سلسلے میں کون سے زمرے ہوں گے کب کیونکہ ہمارے دل میں ایک چاہتی ایک اتصا تھا کہ ہمارے لوگوں کو ایک ریلیف ملے ان کو اس بیماری سے نجات ملے وہ پروٹیکٹڈ رہے تو ہمارا سارا دپارٹمنٹ اس کے ساتھ جڑ گیا اس کی تیاریوں کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم نے ایک ڈیٹا بیس کلیکٹ کیا کووشیل کووشیل ہم کو ملا ہوا ہے اور جتنے بھی لوگوں نے ابھی تک کو ویکسین لی انہیں کووشیل لی میں بس یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی تو ہمارے جتنے بھی ہیلتھ کیئر ورکرز پرائیویٹ میں تھے اور گارمنٹ میں تھے پھر ہم نے پہلے میں ایک پہلے فیز میں ایک لاکھ چھے آزار کے قریب ہیلتھ کیئر ورکرز جو ابھی ہو رہا ہے جو سولہ سے سٹارٹ ہو گیا جب یہ ہو جائیں کہ اس کے بعد ہمارے فرنٹ لائن ورکرز فرنٹ لائن ورکرز میں ہمارا پولیس ہے ہمارے منسپلٹی ورکرز ریونی والے ہیں آرمی والے کیونکہ وہ بھی اس بیماری کے ساتھ اس کے بعد ہماری ایک پوپلیشن گروپ ہے پچاس سے اوپر کے لوگ یا پچاس سے نیچے جن کو کوئی ہائی رسک پرابلم یا کو مابیڈیٹی ہے جیسے کسی کو ڈائیبیٹیز ہے کسی کو ہائیپیٹینشن ہے کسی کو کوئی ہارٹ ایلمنٹ ہے ابھی تک جتنی ہم گائیڈنس ملی ہے اس پوپلیشن گروپ اس میں کہا گیا ہے اس میں دو دینے ہیں دو ویکسن پہلے دینا ہے پھر اس کے بعد کچھ اٹھائیس دن کے بعد دوسرا پہلے یہ جو آپ نے بات کی کیا پہلے ان کا سیکنڈ فیز ہوگا پھر اس کے بعد دوسرا دوسرا انجیشن پہلے ہم ہیلتھ کیئر ورکرز کا ویکسن ختم کریں گے ان کو جیسے ابھی ہم پہلا ڈوز دے رہے ہیں دوسرا ڈوز ان کو اٹھائیس ان کے بعد لگے جب ان کی ویکسن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم جائیں گے ان کا اس وقت ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے ہوج بھی چکا ہے تو اس کے بعد ہم ان پر جائیں گے جب وہ گروپ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم جائیں گے تیس رہے ایج گروپ پر جو پچاس سے اوپر یا پچاس سے کم دکٹر کازی حارون صاحب اب اس چیز کی وضاحت کیجئے کہ جو آم پبلک ہے آم لوگ جو ہے آم لوگوں کی باری کب آ سکتی ہے کتنا ٹائم انتظار کرنا پڑے گا اور یہ جو ایپ کے حوالے سے کیا آم لوگوں کو بھی اس ایپ کا استعمال کرنا ہے بلکل جی 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 چار کٹیگریز ہیں جیسے تشریح ہو جو پچاس سال سے زیادہ بزرگ ہیں وہ تو پوپلیشن کا ہی حصہ ہے ہمارے سی جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں اس کے بعد پوپلیشن میں ہی ہم آ رہے ہیں لیکن اس میں ہم تشریح دے رہے ہیں پیپل کیا حوالے سے یہی وہ لوگ ہیں جو کو ویڈ میں زیادہ حملہ کر سکتی ہے تو ان کا ہوگا اس کے بعد جو دوسری بیماری میں مبتلا ہے روڈ میں بڑھایا کتنا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہم ہیلتھ کر کر رہے ہیں جیسے کل ہم نے لگ بگ بائیس ہیلتھ 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 نرش ہم لوگ ایک بلکل سسٹیمیٹک اپروچ لے پہلے ہم ہیلتھ کر کریں کہ اس وقت جو ہمارے فرنڈ لین ورکر ہیں ان کی اپڈیشن آن کوویڈ چل رہی ہے جو ہمارے پلیس کے ہیلکار ہے جو ہمارے منصفل کورپریشن کے ہیلکار ہے جو ریونیو کے ہیلکار اپ ہے جو فرنڈ لین ورکر کے لئے کوویڈ اپ ہے وہ پچیس تاریخ تک ہی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اگلے دس دنوں تک بارہ در در دی پنس ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ہیلکیس دن یا ایک مہنے بعد ہی ہم ہیلکیس کو کمپلیٹ کریں گے ہم فرنڈ لین ورکر پہ ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ ہم ہیلتھ کار ورکر سیفر رہے ہم ایک فرنڈ ورکر اپروکزیمیٹلی اپروکزیمیٹلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاپلیش دن بات کر رہے ہی دوکٹر مسرد جبین صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ سوالات بہت سارے ہیں وقت ہمارے پاس کم ہے یہ بتائیے کہ جیسے انفلنزا کا ویکسین سال میں ایک دفعہ دیا جاتا ہے اب اگر ہم اس ویکسین کی بات کریں گے تو کیا یہ سال میں ایک دفعہ دینا ہے کیا اس کا ٹائم لیمٹ جو ہے وہ کچھ زیادہ نہیں ابھی میں ابھی کے اس وقت میں کہوں گی کہ ابھی اس بارے میں ہمارے کو گائی لائنز نہیں ہیں فیلال ہم پہلا دوسرا دوس دے کے یہ ویکسین کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد جون جو ویکسین کی اویلیبلیٹی آئے گی اس کی حساب سے پروگرام بھی بنتے جائیں گے تو اگر ہم بات کریں گے اس میں مدد کوویڈ ویکسین کے حوالے سے تو کہا گیا کہ انٹی باڈیز جو جسم میں پیدا کرنی ہے تو کس طرح سے یہ مددگار ثابت ہوگا اس میں جی یہ ایک بیسک سائنس ہے کہ جب آپ ایک ویکسین کسی باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں ویکسین بھی ایک طرح کا وائرس یا بیکٹیریہ ہی ہوتا ہے لیکن یہ یا تو کلڈ فارم میں ہوتا یا اس کو کمزور کیا گیا ہوتا تاکہ یہ باڈی میں ڈیزیز نہ کرے یہ جب باڈی میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ ویکسین ہے یہ کلڈ ہے یا کمزور کیا گیا یہ ڈیزیز نہیں پیدا کر سکتا ہے لیکن باڈی نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے سو اگلی بار اگر اس بندے کو انفیکشن ہو جاتا ہے اس اتنا میکنزم تیار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم یہ نظام بنا کے رکھا ہے تو اسی بیسز پہ ویکسین کام کرتا ہے آپ سے تھوڑا سات تاثر اسی سلسلے میں جائیں گے دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا یہ کل یا ایٹونیٹڈ ہوتی ہے ایٹونیٹڈ مینز ان کو کمزور کیا جاتا ہے تاکہ یہ بیماری نہ نہ کسی وائرس پہ تو اس کے اندر انٹی باری بن ہوئی ہوتی ہے تو بیماری سمٹمز نہیں آتے جو سمٹمز ہونے چاہیے جیسے آپ نے دیکھا کوویڈ نائنٹین میں فیور تھا باقی چیزیں تھی جو چیز ڈیزیز ہوئی جو بھی سپر انفیکشن ہوئے وہ نہیں ہوگی کیونکہ باڈی رڈی ہوگی تو ویکسین کے حوالے سے میں اتنا بولنا چاہتا ہوں فیاض صاحب کہ ویکسین نے دنیا کا جو پیراڈائم شفٹ ہے وہ کمپلیٹ کر دیا ہے آپ دیکھئے پولیو کہاں ہیں آج آپ دیکھئے آج پولیو کہیں کسی کو ہے ہی نہیں اس کے بعد سمال بیلا سے ڈپتھریا سے وہ کہاں ہے اسی حوالے سے میں اتنا بولنا چاہتا ہوں کہ it is better to go for vaccination than not to go for vaccination this is my personal experience جن جن ملکوں نے vaccination کو ایک important structure بنایا ہے آپ دیکھئے وہ بہت سہتیاب لوگ ہیں وہ سکسیس پیپل اسی لئے میں آپ کے وسادت سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں ہمارے جین کے عوام کو کہ آپ آئیے ہمارے جو سسٹم ہے اس پر بروسہ کیجئے جو vaccination drive ہے اس میں joke the joke جی کی حصہ کیجئے آپ کا مقصر میسیج اس میں اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھا کر اپنی عوام سے ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ آئیں اور اپنے آپ کو vaccination کریں میں مثال دیتی ہوں اپنے میرے جو husband ہیں ان کو بھی vaccine لگا اور وہ بلکل ٹھیک ہیں پرسوں institute میں ہ ڈیز کو لگا vaccine ہمارے direct صاحب ان کو vaccine نہیں ہوا تو یہ vaccine بلکل safe ہے آپ آجائیے کل کو ایسا نہ ہو کہ ہم کو vaccine لگائے اور vaccine available نہیں ڈکٹر مسر جبین صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈکٹر کازی حارون صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب اٹل ڈلو صاحب آپ نے ہمیں مفید جانکاری تھی اور ڈکٹر سلیم الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت ہی پینل یہاں پہ بیجا تھا اور آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگلے شمارے میں آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر